تو یہ جناب بہانے کر رہے ہیں خدا کی قسم دلکل بہانے کر رہے ہیں دیکھیں نا اجلاس کہیں بلا رہے ہیں کہیں نہیں بلا رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے اب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دی ہے کہ جو پنجاب کا ڈپٹی سپیکر ہے مزاری وہ اپنے فرائض انجام دے اور وہ جو نا وہ الیکشن کنڈکٹ کروائے سولہ طریق کو اس کے لیے بھی جناب پرویز علائی نے بھی انٹرا کورٹ اپیل کر دی ہے کوئی تک بنتا ہے کوئی تک بنتا ہے اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ نون لیگ والوں نے کیا جی کہ یہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں اب دیکھیں بھئی سیدھی سیدھی الیگیلٹی کر رہے ہیں اب عمران خان نے کل تقریریں کی ہیں ہمیں تو اب اس کے اوپر رحم آئے گا ظاہرے وہ سڑکوں پہ پھرے گا سڑکوں پہ پھرنا آسان تو نہیں ہے نا اس کو قانونی طریقے سے اٹھایا گیا ہے تو تم قانونی طریقے سے آؤ الیکشن بیس سو تئیس میں ہونا ہے اور مئی اگلے سال مئی میں ہونا ہے ویسے بھی اس حکومت یہ خود کہہ رہی ہے جو نئی شباز شریف صاحب کی حکومت ہے کہ جناب ہم الیکشن کروا دیں گے ہمارے پہلی ترجیہ آتے ہیں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اکتوبر سے پہلے تو میں بھی الیکشن نہیں کراتا تو عمران کہتا ہے نا یہ ہم جی ان کو جی زبردستی منوائیں گے تو ملک میں لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیں اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان صاحب کہ اب وزیراعظم شباز شریف صاحب ہے شباز شریف صاحب کو اتنا لائٹ نہ لے میں آپ کو یہ بتا دوں وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں انہوں نے کام کی سپیڈ ہنڈرڈ پرسنٹ کر دی ہے اور سپیڈ کے علاوہ اگر تم نجاز تنگ کرو گے نا تو پھر جس طرح تم نے کیس بنائے ہیں نا تو پھر بچ تم بھی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا کیس تو آرٹیکل سکس کا ہے جو تمہارے اوپر ہے عوامی جلسے کرنا کوئی بڑی بات ہے آپ ڈاکٹر قدیر خان کے محالف کیوں ہو گئے تھے ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا کہ عمران کے جلسے اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں میوزک ہوتا ہے اتاولہی سے خیلوی ہوتا ہے ابرارو لاکھ ہوتا ہے اور ایسے جلسے تو ریما اور میرا بھی اس سے بڑے کر سکتی ہیں اس دن سے آپ نے جو انا اور ڈاکٹر قدیر کے خلاف ہوئے ہیں اور ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے تو یہ اس طرح کی زدیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں زدیں اب یہ میں کہہ رہا ہوں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آگ سے کھیل رہا ہے آگ سے کھیلنے کا مقصد یہ ہے اب یہ بھی آپ دیکھ لینا ڈرامے ہوں گے کہ انہوں نے جو اسطیفے دیئے ہیں وہ نہیں دیں گے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں دیں گے وہ اسطیفے بس یہی لٹکائی رکھیں گے جیسے انہوں نے پچھلے سال لٹکائے تھے اسطیفوں کا آج یہ سادق صاحب بتا رہے تھے کہ اسطیفوں کا یہ ہے کہ ہر بندہ پیش ہو پیش ہو کے تو سپیکر کو کہا ہے کہ جی میں اسطیفہ دیتا ہوں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایسے کاغذ پھینک دے وہ تو کہتے ہیں وہ سوردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں قانون یہ ہے کہ آپ پیش ہو کے آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اسطیفہ دینا ہے سارے دسخت کر کے وزیر اعظم کو دے دیں یہ کوئی اسطیفہ نہیں ہے اس کو انہوں نے پہلے بھی ڈیکلیئر کی ہے پہلے بھی آپ نے تنخائیں لی ہیں اب پھر ایسے ہی کرو گے تم میں اتنی حمد ہی نہیں ہے کہ تم اسطیفہ دو سپیکر کو اسطیفہ دو نہ لکھ کے ایک ایک بندہ اسمبلی میں آیا اسطیفہ دے اب سارا پراسز ہونا ہے ملک کو چلنے دو خدا کے لیے چلنے دو ساری دنیا کہہ رہی ہے اپنے پرائے کہہ رہے ہیں کہ مران خان نان سیریس گیم کھیل رہا ہے گیم کھیڑ نہیں رہا اب وکٹے شکٹے اکھاڑ کے کہتا ہے جی میں جیت گیا ہوں یہ کوئی بات ہے یار یہ خدا کا خوف کرو تم نے پہلے ملک کو دو پہ لگایا شکر ہے مرشنالی لگا ہم پاک فوج کا بڑا سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اب اب تم نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا پشاور آؤ جی قوم جو بنتی ہے نا وہ عوام بناتے ہیں فوج نہیں بناتی دیکھیں کتنا خطرناک فکرہ کہا ہے اور اس سے دس دن پہلے کہا ہے جی کہ اگر فوج نہ ہوتی تو یہ ملک تین ٹکڑے ہو چکا ہوتا ہے آپ کا کوئی ایک ویجن تو ہے نہیں اس لیے میں اب حکومت کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کی کسی بات کو سیریس نہ لے اور اس کو دو مہینے کے لیے نظر بند کر دیں میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی اس کی آپ جس طرح اس نے کل گالیاں نکالی ہیں کہ گالی نکالی ہے کہ ان بیغیرتوں کو میں جو ہے نا غیرت مند قوم کے ذریعے ماروں گا یہ اس نے فکرہ بول ہے یہ ایک کوئی کیلبر نہیں ہے نہ ایندہ کبھی تم وزیر اعظم بن سکتے ہو نہ کچھ کار سکتے ہو لہٰذا اپنے ہوش ہوش میں آؤ اور جو یہ تم فتنہ فساد کرنا چاہتے ہو نا یہ نہ کرو فتنہ فساد یہ فتنہ فساد جو ہے یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے جلسے جلوس جلسے آپ کے بڑے ہوتے ہیں ہم اس میں آتے نہیں ہے کہ بڑا تھا یہ چھوٹا نہیں آتے یار تیرے بڑے ہوتے ہیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں تیرے بڑے ہوتے ہیں آہ تراویوں بھی لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں میوزک چال رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے چلے وہ ہم ان چیزوں پہ نہیں آتے آپ آئیں اسمبلی میں آئیں اگر استیفے دینے ہے تو سیریس طریقے سے دیں نہیں تو آ کے اسمبلی میں بیٹھیں اگلے سال الیکشن ہونے ہیں یہ پہلے بھی الیکشن یہ الیکشن یہ تو بلکہ چار ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو لیکن یہ سر میں نہ مانو علی ریٹ اور نہ کھیڑنگے نہ کھیڑن دیاں گا علی ریٹ یہ اب نہیں چلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چلے گا شباز شریف صاحب کو آپ لائٹ نہ لے وہ اب وزیر اعظم ہے جس کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم ہے ٹھیک ہے اب تم جلتے ہو تو جلتے ہو اب روزانہ نئے وزیر آئیں گے نئے سپیکر آئیں گے وزیر خارجہ آئیں گے تمہیں مرچے تو لگیں گی لیکن حوصلہ کرنا پڑتا ہے بہت بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ حوصلہ رکھو اور جو تم یہ شرارت ہے نا یہ نہ کرو قانون اور آئین کے مطابق کام کرو اور اسمبلیوں میں بیٹھو ہم بیٹھو ہم تو کہتے ہیں بیٹھو اگر نہیں بیٹھنا تو اسطیفہ دو جلدی دو اور لیکن یہ شرارتیں نہ کرو اب شباہ شریف وزیر آزم ہے یہ ذہن میں رکھ لینا یہ ذہن میں رکھ لینا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے بہت چور ڈاکون کو کہہ لیا ہے ٹھیک ہے وہ پہلے تم لادلے تھے اب تم لادلے بھی نہیں ہو یہ بھی سمجھ جاؤ لادلے نہیں ہو نا تو بس یہ بات ہے جی ٹھیک ہے سر خدا حافظ